بسم اللہ الرحمن الرحیم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تابعین اور تبہ تابعین کے زمانے کے متعلق صحیح احادیث میں فضیلت آتی ہے صحیح بخاری میں ہی تقریباً آٹھ حدیثیں ہیں اس پر مثلاً حدیث نمبر دو ہزار چھ سو باون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی لوگوں میں سے سب سے بہتر میرا قرن ہے یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ثم اللہ دین ایلونہم پھر وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ملیں گے یعنی تابعین ثم اللہ دین ایلونہم پھر وہ لوگ بہتر ہیں جو ان کے ساتھ ملیں گے یعنی تبہ تابعین تو صحابہ تابعین تبہ تابعین یہ اس امت میں سب سے بہترین طبقے ہیں صحابہ تابعین تبہ تابعین کا زمانہ کب تک رہا اس بارے میں انجینئر صاحب نے جو تحقیق کی اس میں پورے نوے سال کا جمپ لگا دیا اب تک پوری امت کی یہ تحقیق چلی آ رہی تھی کہ دو سو بیس ہجری کے بعد کسی طبعہ تابعی کا وجود نہیں ملتا لیکن انجینئر صاحب نے پورے نوے سال کا جمپ لگاتے ہوئے تین سو دس ہجری تک طبعہ تابعین کے زمانے کو پہنچا دیا انجینئر صاحب نے مارچ دو ہزار انیس میں مجلس نمبر چھپن کے اندر ایک گھنٹہ چھے منٹ پر اس پر تحقیق پیش کی ہے اور تقریباً کوئی دس بارہ منٹ اس پر لگائے ہیں پوری تحقیق کا حاصل یہ ہے کہ یہ زمانہ تین سو سال تک رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یعنی تین سو دس ہجری تک طبعہ تابعین کا زمانہ رہا ہے اور یہ بات انجینئر صاحب نے کئی ویڈیوز میں کی ہے کہ خیر القرون یعنی صحابہ تابعین تبع تابعین کا زمانہ تین سو سال تک رہا ہے ہم آپ کے سامنے ان کی حالیہ دنوں میں جو ویڈیو کلپ سامنے آیا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں دس مارچ دو ہزار بائیس شاہد بلال چینل پر سوال جواب سیشر نمبر تین تالیس میں تقریباً آٹھ منٹ پر انہوں نے یہی بات کی ہے اسلاف تو اصل وہ ہیں جو پہلے تین سو سال میں آتے ہیں صحابہ تابعین اور تبع تابعین جو بخاری مسلم میں حدیث ہے سب سے بہتر میرا زمانہ پھر ان کا جو مجھے دیکھتے ہیں پھر ان کا جو ان کو دیکھیں پھر ان کا جو ان کو دیکھیں صحابہ تابعین اور تبع تابعین وہ آلموس پہلے تین سو سال کا بنتا ہے عرصہ تو صلف سے مراد وہ لوگ ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ انجینئر صاحب اب تک اپنی اسی تحقیق پر قائم ہیں جبکہ اس تحقیق کا علمی کتابی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے عجیب بات ہے انجینئر صاحب نے علمی کتابی کا لیبل لگا رکھا ہے لیکن نہ علم کی طرف رجوع کرتے ہیں نہ کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں کتابوں کا جہاں اور ہے اور انجینئر صاحب کا جہاں اور ہے کتابیں کچھ اور بتا رہی ہیں انجینئر صاحب کچھ اور بتا رہے ہیں صحیح بخاری کی مشہور شرعہ فتح الباری حدیث نمبر 3650 اور 3651 کی شرعہ میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ 220 ہجری کے بعد کسی طبعہ تابعی کا وجود نہیں ملتا اس پر اور بھی حوالے پیش کیا جا سکتے ہیں لیکن فی الحال ایک حوالے پر اتفاق کیا جا رہا ہے لیکن انجینئر صاحب پوری امت سے ہٹ کر 90 سال کا جمپ لگاتے ہوئے اس کو 310 ہجری تک لے گئے ہمارا یہاں انجینئر صاحب اور ان کے سٹوڈنٹ سے یہ سوال ہے کہ انجینئر صاحب سے پہلے دنیا کی کسی مستند کتاب سے یہ بات دکھا دیں کہ 310 ہجری تک طبعہ تابعین رہے ہیں اصل میں انجینئر صاحب کا مقصد یہ ہے کہ کتب ستہ کے مصنفین یعنی امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ وغیرہ ان کو وہ خیر القرون میں شامل کرنا چاہتے ہیں پہلے تین سو سال کا اور ہمارے آل سنت کی ساری حدیث کی کتابیں پہلے تین سو سال کے اندر لکھی گئی ہیں جتنی بھی میسٹریم کی کتابیں ہیں بخاری مسلم دعوت ترمزینی صاحب نے ماجا ہے یہ پہلے تین سو سال کے اندر نہ صرف لکھی گئی ہیں بلکہ پہلے تین سو سال کے اندر ان کے لکھنے والے فوت بھی ہو چکے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتب ستہ کے مصنفین انجینئر صاحب کے ہاں طبع تابعین میں شامل ہیں جبکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ اور باقی کتب ستہ کے جو مصنفین ہیں ان میں سے کسی کو بھی آج تک انجینئر سے پہلے کسی نے بھی طبع تابعی نہیں لکھا اگر انجینئر یا انجینئر کے کسی سٹوڈنٹ کے پاس کوئی حوالہ ہو اس پر کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ اور باقی چار ائمہ محدثین ان میں سے کسی کو کسی نے طبع تابعی لکھا ہو ایک حوالہ پیش کر دیں ہم شکریہ دا کریں گے اگر انجینئر صاحب اس اتفاق کو نہیں مانتے تو ہمارا سوال یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ یا امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے کسی طبعی سے ملاقات کی ہو یا اسے روایت سنی ہو کوئی حدیث سنی ہو ایک حوالہ پیش کر دیں ہم ان کا شکریہ دا کریں گے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ پوری امت کے علماء اس پر متفق ہیں کہ دو سو بیس اجری کے بعد کسی طبع تابعی کا وجود نہیں ملتا لہذا تین سو دس ہجری تک خیر القرون کو لے جانا یہ حدیث کی بالکل غلط تشریح ہے حدیث کا غلط مصداق بتایا ہے پورے نوے سال کا جمپ اور چھلانگ لگا دی انجینئر صاحب نے اور اسی طرح امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ اور امام ابو دعود رحمت اللہ علیہ وغیرہ ان کو طبع تابعین میں شامل کرنا یہ انجینئر صاحب کا خالص جھوٹ ہے جس کا علمی کتابی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے دنیا کی کسی بھی مستند کتاب میں گتب ستہ کے مصنفین میں سے کسی کو بھی طبع تابعین میں شامل نہیں کیا گیا اور انجینئر نے یہ سارا چکر کیوں چلایا وہ اس لیے چلایا کہ انجینئر اپنے اس فارمولے کی بنیاد پر ایک بہت بڑی عمارت کھڑی کرنا چاہتا تھا وہ عمارت ہے درمیانے بزرگ اور پرانے بزرگ اس نام سے انجینئر کا ایک کلپ بھی ہے تو انجینئر کا مقصد یہ تھا کہ امام بخاری امام مسلم وغیرہ کو طبع تابعین میں شامل کر کے پرانے بزرگوں میں شامل کر دیا جائے اور باقی جو شیخ علیہ حجویری رحمت اللہ علیہ اور اسی طرح امام غزالی رحمت اللہ علیہ اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ یہ جو بزرگ ہیں کوئی پانچویں صدی کا ہے کوئی چھٹی صدی کا ہے تو ان کو درمیانے بزرگ کہہ کر ان کی اہمیت کو ختم کیا جائے ہمارے بزرگوں نے میں دھوکے دیئے ہوئے تھے درمیانے بزرگوں نے پرانے نہیں نا پرانے نہیں ہیں انجینئر صاحب امام بخاری امام مسلم بھی پرانے نہیں ہیں وہ بھی درمیانے ہیں تو پھر کہیں ان کا نام لے کر نعوذ باللہ کہ انہوں نے بھی ہمیں دھوکے دیئے ہوئے تھے اس لیے میرا ایک کلپ ہے درمیانے بزرگ اور پرانے بزرگ نا اے پرانیاں گلنا کہ پرانے بزرگ تو اٹھے سارے بزرگ پرانے نہیں ہیں درمیانے ہیں انجینئر صاحب اپنی طاقت سے بڑھ کر زور لگانے کی ضرورت نہیں امام بخاری امام مسلم رحمت اللہ علیہم یہ بھی درمیانے بزرگوں میں آتے ہیں کیونکہ یہ تبعہ تعوین میں شامل نہیں ہیں ہم درمیانوں کو نہیں مانتے پرانوں کو مانتے اس لیے کہ آج جو ہے نئے انہوں نے بھی پانٹ سو سال وقت پرانا ہو جانا ہے لیکن انجینئر صاحب ہی ڈاکٹرائن میں ہی درمیانے ہی رینڈ گئے پرانے پہلے تین سو سال والے ہی ہیں صاحبہ تعوین تبعہ تعوین جو بخاری مسلم میں حدیث ہے سب سے بہتر میرا زمانہ پھر صاحبہ کا پھر تعوین کا اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے جھوٹی حدیثیں گھڑنے والے ہوں گے تو جو درمیانہ زمانہ ہے اس کی ماشاءاللہ بڑی تعریف نبیل اسلام نے کی ہے کہ اس زمانے میں کتنا بیڑا غرق کیا جائے گا تو ہم پرانے بزرگوں کو مانتے ہیں درمیانے بزرگوں کو نہیں مانتے ہیں جی ناظرین آپ نے سن لیا یہ کلپ تھا پرانے اور درمیانے بزرگ اس میں انجینئر صاحب کیا کہہ رہے ہیں ہم پرانے بزرگوں کو مانتے ہیں درمیانے بزرگوں کو نہیں مانتے اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں یہ درمیانے بزرگوں کے متعلقہ کہا گیا کہ ان کے زمانے میں دین کا بیڑا غرق کیا جائے گا انجینئر صاحب آپ اس جال میں خود پھنس چکے ہیں جو آپ نے جال بچھایا تھا اپنے ہی جال میں پھنس چکے ہیں کیونکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ اور کتب ستہ کے دیگر مسننفین یہ سارے درمیانے بزرگوں میں آتے ہیں کیونکہ ان میں سے کوئی بھی تبا تابع نہیں ہے تو پھر آپ اعلان کریں آج کے بعد کہ انہوں نے نعوذ باللہ دین کا بیڑا غر کیا اور آپ اعلان کریں کہ یہ چونکہ درمیانے بزرگ ہیں یہ لہذا میں ان کو نہیں مانتا واہ انجینئر صاحب واہ کیا کہنے آپ کی تحقیق کے کہ جس مقصد کیلئے آپ نے اتنا بڑا طفان کھڑا کیا اتنی بڑی عمارت کھڑی کی مقصد تو پھر بھی آپ کا حاصل نہ ہوا حدیث کی تشریح میں آپ نے جھوٹ بھی بولا حدیث کا غلط مطلب بیان کیا اس کا غلط مصداق بیان کیا پورے نوے سال کی آپ نے چھلانگ لگا دی لیکن آپ کا مقصد حاصل نہ ہوا درمیانے اور پرانے بزرگوں کا یہ فرق جو آپ نے نکالا یہ جال جو آپ نے بچھایا اس میں آپ خود پھنس چکے ہیں اب آپ کہیں کہ کتب ستہ کے مصنفین یہ درمیانے بزرگ ہیں اور ان کو نئی ماننا اور انہوں نے نعوذ باللہ دھوکے دیئے ہیں اور ان کے متعلق حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ یہ جھوٹا زمانہ ہوگا نعوذ باللہ دین کا بیڑا غرق ہوگا جیسے آپ کہہ رہے تھے نعوذ باللہ نعوذ باللہ اور اگر آپ کی اندر ہمت ہے تو کتب ستہ کے مصنفین میں سے کسی کے متعلق آپ تبع تابع ہونا ثابت کر دیں ہم آپ کا شکریہ دا کریں گے دنیا کی کسی بھی مستند کتاب میں ثابت کر دیں اور جیسے آپ کہا کرتے ہیں کہ ٹائم آپ کے پاس قیامت تک ہے وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ